چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں آپ کا سواگت ہے آج ہم جلہ شاملی کے کسبہ تھانہ بھون میں ہمیں آج ہے میں آپ کو بتا دوں کی یو پی میں نگر نکائی کی تیاریا جورو سورو سے چل رہی ہے تو ہم تھانہ بھون میں آج نگر نکائی چناؤں کو لے کر ہم لوگوں سے بات چیت کریں گے کی تھانہ بھون کے جو نیواسی ہے جو لوگ ہیں یہاں کے ان کی کیا رائے چناؤں کو لے کرو اس بار چیرمینی پدھ کو لے کرو کس کو کابیز کر رہے ہیں اس پر ہم یہی لوگوں سے بات چیت کریں گے جی نمسکر بھائی صاحب کیا نام آپ کا محمد وسیم وسیم صاحب کیا لگ رہا ہے چیرمینی پدھ کے چناؤں ہو رہے ہیں آپ کے کسبے میں کیا ماہول ہے محمد بھائی کس پارٹری سے محمد بھائی محمد بھائی کس پارٹری سے محمد بھائی کٹ بندن سے بینہ کا بشار ہے ہمارا تو پورٹ دینے کا اور پچیس سال سوا سدبی رہ چکے ہیں اور آپ پورے ایریے میں تظربہ کر رہے ہیں کہیں بھی آپ جا کے پوچھ سکتے ہو کسی بند سے بلکل کام ایسا کر دے جیسا پرنا گر کھولے کے کرتے ہیں کام جی آپ کا کہنا بھائی صاحب محمد سلیم سلیم ساب کیا لگ رہا ہے چناؤ کیا ماہول ہے تو یہ ہے یہ جی لگ بھائی ایک طرفہ ہے محمد بھائی ہمت کیلئے محمد بھائی اور کام انہوں نے پچھٹی سال سے بہت اچھا کام کیا ہے اور دیکھا آپ نے یہ سڑک کیا کیس طریقے سے بنوائی انہوں نے بہت اچھی سڑک بنی ہوئی ہے بہت کام کسبے کیلئے کیا کسبے کی کئی ساری صوفیدائی ہوتی ہے جیسے ساپ سپائی اور بھی کئی سارے مددے ہوتے ہیں کسبے کے تو وہ پچھلے پانچ سالوں میں ہوئے ہیں آپ ان کو کیسے دیں پچھلے پانچ سالوں ہوئے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوئے جتنے ہم چاہتے تھے لیکن اب کی بار ہم یہ دیکھنا چاہ رہے گی محمد احمد اس قصبے میں کام کر کر دکھائے اور ہم انہیں ووٹ دیں گے جیسے کٹ بندن سے پرتیاسی ہے اپنے محمودہ جی کس طرح کا سمرتن رہے گا کس طرح کی کس طرح کا سمیقرن بن سکتا ہے سمیقرن تو بہت اچھا بنا ہے سبھی بیرادریوں کا برابر سمرتن مل رہے ہیں کاری جن بیرادری ہے موسیل بیرادری ہے راج پوت ہے سبھی لوگوں کا ہمیں سمرتن مل رہا ہے ہم خود ان ساری بیرادری سے تعلقات رکھتے ہیں جبکہ ہمارے تین ہزار ووٹیں لگ بھا ایک طرف آیا ہے جی نمشکار محمد عریف صاحب کیا کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چناؤں کا ماحول کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح بنے گا اور بھی کئی سارے امیدوار میدان میں امیدان کے ساتھ جب کسی پرتیاشی کو لڑا رہی ہیں تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ وہ کوئی ہلکا پرتیاشی نہیں ہو سکتا ٹکٹ دینے کے لیے تینوں پارٹیوں کے پرتیاشیوں نے آویدن کیا ہوگا سب سے پہلی بات تو یہی سمجھ لیجے کہ اتنے بڑے اس طرح کی پارٹیاں کس کو ٹکٹ دیں گی سب سے پہلی بات وہ اپنے لیول پہ سروے کراتی ہیں وہ اپنے لیول پہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ کس کینڈیڈیٹ کی چھوی کیسی ہے اور یہ سب جاننے کے بعد وہ ٹکٹ دیتی ہیں آزاز سماج پارٹی کے حصے میں یہ ٹکٹ آیا تھا ان کا سروے ہوا اور اس سروے میں ہماری جو کینڈیڈیٹ ہے محمد احمد انہیں اپار جن سمرتن ملتا ہوا دکھ کے اس کے بعد انہوں نے یہ ٹکٹ دیا ہے تو ٹکٹ ملنا ہی آپ یہ سمجھ لیجے کہ آدھی جیت پہلے ہی تیہ ہو چکی ہے اور آدھی یہ بھی انساری بیرادری ہے گاڑا بیرادری ہے جوگی سماج کے لوگ ہیں اور راجپوت سماج کے لوگ ہیں میں خود تیاغی ہوں ہر ورگ کا سمرتن اس کینڈیڈیٹ کو ہے گھٹ بندن پرتیاشی کو ہے اگر آپ مہیلاؤں کی بھی بات کریں تو میں یہ بتاؤں کہ مہیلاؤں میں مہیلہ جو ہے محمونہ یہ خود پڑھنا لکھنا بھی جانتی ہیں بولنا بھی جانتی ہیں دو بار سبھاسد رہ چکی ہیں تو اچھی طرح جانتی ہے نگر پنچائت کیسے چلتی ہے نگر پنچائت کے کام کیسے ہوتے ہیں تو نئے کو دیکھنے کے بجائے بہتر ہوگا یہ تھانہ بھون کی جانتا ایک ایسے پرتیاشی ایسے چیئرمن کو دیکھنا چاہتی ہے جو پہلے سے کام کرتا رہا ہو جسے سیکھنے کی ضرورت نہ ہو اور پہلے دن سے وہ کام شروع کر دے قسمے کی سویدھاؤں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ایک عام آدمی کے مددے ہوں گے پینشن کا مددہ ہوگا آدھار کا مددہ ہوگا ریشن کارڈ کا مددہ ہوگا تو جو پانچ بار سے سبا سد رہ چکے ہیں ان مددوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ کہاں سے حل ہوتے ہیں کس طرح سے حل ہوتے ہیں اور وہ حل ہو بھی رہے ہیں آپ نگر میں گھوم رہے ہیں آپ پوچھئے کہیں اگر کہیں کوئی گنجائش ملے محمونہ یا محمد احمد کے کیریکٹر پر ان کے کسی بھی طرح سے ان کے پولٹیکل کریئر پر کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان سے کسی کو نقصان ہوا ہے یا انہوں نے کسی کے بارے میں غلط کہا ہے میں آج آپ کے منج سے اس کیمرے کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ بار سے وہ سبا سد ہیں شروع کی دو یوجناوں میں میں ویرودی تھا میں پکا ویرودی تھا لیکن ان کی ملنساری ان کی محبت یہ دیکھئے کہ ویرودیوں کو بھی اپنا بنانا جانتے ہیں اور آج میں اسی جنتہ کے بیچ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں جو کبھی ویرودی ہوا کرتا تھا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ کیسی شخصیت ہے کیسے انسان ہیں اور یہ پوری جنتہ قصبہ تھانا بھون کی ایک ساتھ صرف مسلم نہیں ہندو نہیں سی کسائی بھی یہاں پر ہیں سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر گھٹ بندن پرتیاشی کو جیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں شکشہ کے معاملے میں سواستے کے معاملے میں صاف صفائی کے معاملے میں نئی کالونیوں کے مددوں کے معاملے میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس پرتیاشی سے زیادہ اس چیئرمین سے زیادہ ہمارے قصبے کا وقاص کوئی کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی چڑاؤ ہو جنتہ جناردن ہوتی ہے تو آپ ایسی کیا سویدھائی آپ چاہتے ہیں قصبے میں کوئی بھی چہرہ آئے چیئرمین پت کے کوئی بھی چہرہ آئے آنے والے سمجھ میں تو آپ کس طرح کی سویدھائی ابھی آپ چاہتے ہیں صاف صفائی اور سڑکے بنوانا پانی کی ویوستہ کرانا یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے اس بار ہماری مل کے بیٹھ کے بات ہوئی ہے کہ شکشہ کے شیطر میں کچھ ہوگا ایک بڑا ہوگا بڑے لیول پہ ہوگا چونکہ اگر شکشہ آپ نے صدھار دی تو ویس ڈسپوزل کا جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا اس لیے ہے کہ سیوک سینس کی کمی ہے لیک آف سیوک سینس سے ہوتا ہے پورا کہاں ڈالنا ہے کس طرح سے ڈالنا ہے کس وقت ڈالنا ہے سڑک پر نہیں پھینکنا ہے یہ شکشہ سے آتا ہے جب ہم شکشہ میں صدھار کر دیں گے جب بیسک لیول پہ لوگ شکشت ہو جائیں گے تو یہ بہت ساری سمسیاں ہیں اپنے آپ حل ہو جاتی ہیں تو ہمارا اس بار مین مددہ ہوگا ہم نے پرتیاشی سے مانگ کی ہے ہم نے گٹ بندن پرتیاشی سے مانگ کی ہے کہ آپ چیئرمن بننے کے بعد سب سے پہلے اور سب سے مین اور سب سے مکھے مددہ ہونا چاہیے شکشہ کا گھر گھر سے کوئی بھی بچہ نہ رہ جائے جو اسکول نہ جاتا ہو جو شکشہ گرہنڈ نہ کرتا ہو جب سب ہی شکشت ہوں گے تو دیش کا وکاس ہنڈرڈ پرسنٹ آٹومیٹک ہی ہو جائے میرے نام مستفید احمد ہے احمد صاحب کیا لگ رہا ہے نکاحی چناؤ ہے آپ کے یہاں آپ کیا امید کرتے ہیں آنے والے چیئرمن سے ہم امید ہی نہیں کریں گے بھلے کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں گھر بندر پرتیاشی ہمارا کامیاب ہو اور اس کی وجہ اگر آپ جاننا چاہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر بندر پرتیاشی نے تقریباً ان کا جو پرتی ندی کرتے ہیں محمد حمد صاحب وہ پچھلے پچیس سال سے ہمارے بیچ میں اور جن سیوہ کہ اگر اب بات کریں گے تو ان سے اچھا جن سیوہ شاید کسی نے جن سیوہ کی ہو یہ اسی لیے ہم انہوں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم ہم سو فیستد اپنا ووٹ مذہب دھرم جات پات سے اوپر اٹھنے کے بعد ہم گھر بندر پرتیاشی کے پکشی میں اپنا ووٹ کریں گے ہم لوگ کشبہ تھانہ بہون میں تھے اور تھانہ بہون کی جنتہ سے ہم نے بات چیت کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ تھانہ بہون کے چیئرمین ہی پت پر اس بار یہ جنتہ کس کو کابیز کر رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار جو محمونہ جی ہے ان کو چیئرمین کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں جڑے رہے سی سی سے آپ کو تبدیل تک خبریں آتی رہے گی تنہیوار دیکھنا ہے کروپ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو محمونہ جی ہے موسیقی